جو شخص سے جتنی زیادہ گندیاں گالی بک لیتا ہے اور جو عورت جتنی زیادہ بے پردہ ہو سکتی ہے اور جو حضرات جتنی زیادہ بےہودہ حرکتیں کر سکتے ہیں وہی شخص سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے زیادہ فیمس ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات بز گئی ہے کہ کوئی بےہودہ حرکتیں کر لے جتنی زیادہ گندیاں گالی بک دی جائے اور عورتیں جتنی زیادہ بے پردہ ہو جائیں شوصل میڈیاں پر ان کو اور بھی زیادہ اروج ملے گا بلندیاں ملے گے مجھے بتاؤ کہ حضرت فاطمہ کا نام کسی کو نہیں پتا حضرت امی قلسوم حضرت عائشہ صدقہ حضرت صغرہ فاطمہ اور تو اور حضرت رابعہ بسری یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی غیر محرم نے آج تک انہوں کو دیکھا ہی نہیں بے پردہ لیکن ان کا نام صبح قیامت تک لینے والے لوگ لیتے رہیں گے اور کوئی مٹا نہیں سکتا لیکن آج ہمارے اوپر دلوں پر حیوانیت کا پردہ اس قدر جنگ گیا ہے کہ آج ہم سب کچھ بھول گئے سب کچھ بھول گئے ارے غیروں کو تو چھوڑ دو ہمارا تو عقیدہ اس بات پر تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب دینا ہے کیا قرآن کی اس آیت کریمہ کو ہم بھول کر رہ گئے کہ اگر زرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اللہ تبرکہ و تعالیٰ تمہیں اس کا بھی بدلہ دے گا اور اگر ایک زرہ کے برابر گناہ کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بھی بدلہ دے گا کیا یہ بات کو ہم بھول گئے ارے دوسروں کو تو چھوڑ دیا جائے ہمارا کیا عقیدہ تھا ہمارا تو اس بات پر عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ زندہ کرے گا لیکن غیرت کا پردہ آج ہمارا کہاں چلا گیا حیوانیت کے شکنجے میں اس طرح گرفتار ہم ہو گئے کہ ہم سب کچھ بھول گئے ان مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں کتنے سنگ دل ہیں کہ رسمی حیاء یاد نہیں آج اپنی دلت کا سبب یہی ہے شاید سب کچھ یاد ہے سب کچھ یاد ہے مدر خدا یاد نہیں